واہ مزہ آ گیا اس قدر مزے دار چکن بوٹی میں نے پہلے کبھی نہیں کھائی آپ بھی اس لذت اور ذائقے کا لطف لینا چاہتے ہیں تو اس لذیذ چکن بوٹی کو اپنے ہاتھ سے بنائیے جس کے لیے آپ کو ضرورت ہے چھوٹے سائز کی ایک کلو چکن کی بوٹیاں لے لیجئے ان میں ایک چمچ سرک مرچ پاوڈر ڈالیے ایک چمچ دھنیا پاوڈر ڈالیے آدھا چمچ گرم مسالہ پاوڈر ڈالیے ایک چمچ چکن پاوڈر ڈالیے ایک چمچہ آدھرک کا پیس ڈالیے دو عدد باریک کٹی ہوئی پیاس ڈالیے دس عدد سابت ہری مرچ ڈالیے آدھی گڑی دنیا اور آدھی گڑی پودینہ باریک کٹ کر ڈالیے اب اس پہ ایک پیالی دہی شامل کیجئے اور اس آمیزے کو ہاتھوں سے خوب اچھی طرح ملانے کے بعد اس پہ ایک لیمو کا رس نچوڑ کر ملائیے بوٹیوں میں مسالہ ملانے کے بعد ان بوٹیوں کو دو گھنٹے کے لیے رکھ چھوڑیے اس کے بعد ان بوٹیوں کو آون میں بیک کیجئے سیخوں پر لگا کر کوئلے پر سیکھئے یا پھر ایک دیکچی میں رکھ کر ہلکی آنچ پر پکا کر کھائیے اور اگر چاہیں تو بوٹیاں سیکھنے کے لیے اس نئے طریقے کو آزمائیے جو پکنک کرتے ہوئے پکنک پوائنٹ پر آپ کو بہت زیادہ مزہ دے گا تو آئیے دیکھئے یہ نیا طریقہ کیا ہے ایک بڑا تربوز لے کر اسے چھوڑی کی مدد سے اوپر سے کٹ لیجئے اور بڑے چمچ کی مدد سے اس کا گودہ نکال کر تربوز کو اندر سے خالی کیجئے پھر اس میں دھلے ہوئے پتے بچھا کر ان پتوں پر مسالہ لگی ہوئی تمام چکن بوٹیاں رکھ کر اوپر سے مزید پتے رکھ کر انہیں ڈھاب دیجئے اور تربوز کا کٹا ہوا سر واپس رکھ کر اسے گندے ہوئے آٹے کی مدد سے بند کر دیجئے اب چند ایٹوں اور پتھروں کی مدد سے چولہ بنا کر اس تربوز کو اس چولے پر رکھئے اور چولے میں آگ جلا کر پینتالیس منٹ تک اس تربوز کو پکائیے پک جانے پر تربوز سے ان بوٹیوں کو نکال کر کھائیے آپ چکن بوٹیوں کے اس لذیذ ذائقے کو اپنی زندگی میں انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے